بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر سیکیورٹیز کو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولر پروگرام مارکٹس اپ ڈیٹ میں اور ہمارے آج کے ٹاپکس رہیں گے بزار ایک بار پھر سے نمبر ٹرو ہمارا جو ٹاپک رہے گا لوگ بھر بھر کے خرید رہے ہیں جبکہ اہم خبریں بھی ہم آج اپنے اس پروگرام میں خسبے معمول شامل کریں گے کیا نیوز ہیں اور کیا ان کا ایفیکٹ ہے تمام اینگل سے ہم خبروں کا جائزہ لیں گے اور سٹاک مارکٹ آج پہلا ابتدائی دن نئے کاروباری ہفتے کا جہاں پر آج ہنڈرڈ ایکس تین سو پندرہ پائنٹس کے اضافے کے بعد پہنچ گیا اکتالیس ہزار چھے سو اٹھ سٹھ پائنٹس کی صدا پر کاروبار کا آگاز جب ہوا تو وہی رینج باؤنڈ سا مارکٹ کا بہیویت دیکھنے کو ملا لگ بگ آدھا دن کاروبار کا لیکن کاروبار کا آج جو دوسرا ہاف ہے اس میں کافی تیزی ہوئی اور اس کی وجہ بنا وہ دو خبریں دو خبروں میں نمبر ون جو خبر ہے اس میں انٹرنیشنل کروڈ پرائسز نے اپنا رول پلے کیا چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اپک پلس کنٹریز ایک بار پھر سے ملے ہیں اور انہوں نے مزید پروڈکشن کٹ کرنے کا اندیا دیا ہے بالخصوص سعودی عربیہ نے جس نے کہ اب جو اس کی پروڈکشن ہے پرڈے وہ نو ملین بیرلز پرڈے پر لے آئے گا یکم جولائی دوہزار تئیس سے اور یہ پروڈکشن کٹ پورے سال کے لیے نافذل عمل ہوگا فیلوقت سعودی عربیہ اس وقت مارکٹ میں دس ملین بیرلز پر ڈے کے حساب سے اپنا تیل بیش رہا ہے سپلائی کر رہا ہے دوسرے نمبر پر اوگرا نے پروپوز کیا آج کے دن کہ وہ گیس کے ریٹ کو بڑھانے کا پروپوزل اس نے دیا سوئی نارت گیس پائپلائنز کے لیے پچاس پرسنٹ کا ریٹ کو بڑھانے کا پروپوزل تھا جبکہ سوئی ساؤت گیس کمپنی کے لیے پنتالیس پرسنٹ ریٹ بڑھانے کا پروپوزل پیش کیا اور یہ وجہ بنا تمام آج کے جو انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں خاص طور پر انرجی سیکٹر میں انہوں نے بہت اپنا اہم رول پلے کیا بڑی تیزی کے ساتھ ان کی پرائس میں تمام ان سٹاکس میں جو کہ اس خبر کے باعث پچاس پچاس اور پنتالیس پرسنٹ ریٹ بڑھنے کے بعد ان کا پاسٹیف ایفیکٹ تھا پاسٹیف روجہان رہات خاص طور پر پاکستان پٹرولیم آئل اینڈ کیس ٹویلمنٹ کمپنی ماری پٹرولیم پاکستان آئل فیلز ہب پاور کمپنی ٹی آ جی سوئی نارت قابل ذکر ہے اور ان تمام سیکٹر اگر ہم پاکستان پٹرولیم کو دیکھیں تو اس نے پچھتر پوائنٹس کو ایڈ کیا آج کے ٹوٹل تین سو پندرہ پوائنٹس کی ریلی میں او جی ڈی سی نے تریسٹھ پوائنٹس کو ایڈ کیا ماری پٹرولیم نے چوبیس پوائنٹس جبکہ سوئی نارت گیس پائپلائن نے چوبیس پوائنٹس کو ایڈ کیا لیکن پاکستان آئل فیلز بھی اپنی کنٹیبیوشن میں شامل رہا اس کنٹیبیوشن میں انتیس پوائنٹس کو ایڈ کرتے ہوئے تو یہ وہ آج کا کھلاسہ ہے آج کی تین سو پندرہ پوائنٹس کی جو ریلی رہی وہ انہی دو خبروں کی وجہ کے اندر سے نکلی ہے دوسری طرف جو اہم خبریں ہیں جہاں پر حکومت پاکستان چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ آنے میں مزید ابھی چند دن پاکی رہ گئے ہیں اس جمعہ کو گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی آنے والے مالی سال کے لیے تو اس نے ایک ایمنیسٹی سکیم مطارف کرنے کا سوچا ہے جو کہ نیوز میں رہا کل اور آج بھی انڈیکلیرڈ جو فارکس ہے جن لوگوں کے پاس فارن کرنسی ہے اس پر وہ ایک سکیم لانا چاہ رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے کہ ان کے پاس کہاں سے انہوں نے کھری دی کیوں کھری دی یا کیا ذرائع تھے وہ نہیں پوچھے جائیں گے وہ ڈیکلیر کریں جتنی بھی جس کے پاس انڈیکلیرڈ غیر ملکی کرنسی ہے ایک چھوٹا سا ٹیکس دے کر اور وہ وایٹ ہو جائے گی بلیک سے وایٹ کرنے کی اسکیم ہے اس بجٹ میں پیش ہونے کی خبریں آج مسئول ہوئی جس کے باعث دھڑا دھڑا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فارکس مارکٹ کا روح کیا اور ڈالر آج اسی بنا پر آٹھ روپے کا اضافہ کر گیا بھر بھر کے خرید رہے لوگ جن کے پاس پہلے ہیں اور جن کے پاس ابھی فارن کرنسی نہیں ہے اسی نیوز نے ڈرائل کیا انہوں نے کہ وہ بھی خرید لیں کسی بلیک منی سے خرید کے رکھیں اور جیسی سکیم آتی ہے اس کو وائٹ کرنے تو یہ وہ سکیم ہے جس کے باعث ڈالر ایک بار اضافہ کا آج باعث بنا آٹھ روپے سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا اوپن مارکٹ میں آج سنگل دن میں فزیر خزانہ صاحب کا کل مچل فنڈ اسوسییشن کے ساتھ ایک مقالمہ تھا ایک میٹنگ تھی جہاں پر بہت زیادہ تحفظات تھے مچل فنڈ اسوسیشن کو پاکستان پاکستان میں جو پاکستان سٹاک مارکٹ کی اس وقت پرفارمس ہے پچھلے سال ڈیٹھ سال سے لیکن وزیر خزانہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ بازار جو ہے وہ ایک بار پھر سے بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکٹ بنے جاری ہے ایشیا کی اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی آئی ٹی سیکٹر کے لیے لگ بک چھے ارب روپے کا بجٹ میں ایک پیکج انونس ہو رہا ہے اس کی اپگریڈیشن کے لیے ایکسپینشن کے لیے جبکہ جی ڈی پی گروت ریٹ باکستان جو پروجیکٹ کرے گا اس بجٹ میں آنے والے مالی سال کے لیے چوبیس کے لیے وہ ساڑھے تین پرسن کا پروجیکشنز ہیں حکومت کی والیس میں آج بازار میں دیکھا گیا تو اس میں تقریباً ایک آون پرسنٹ سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا اور ٹوٹل آج والیمز اٹھارہ کروڑ اکتیس لاکھ شیز کا رہا جس کی مالیت چھ اشاریہ تین ارب روپے کی تھی جمعہ کو ہم نے تقریباً بارہ کروڑ شیز کا کام دیکھا بازار میں جس کی مالیت چار اشاریہ دو ارب روپے کی تھی کل آج تین سو بیس کمپنیز نے حصہ لیا آج کی ٹریڈنگ میں جہاں پر تین سو بادرہ پائنٹ کا اضافہ تھا اور آج کی اس ٹریڈنگ میں ایک سو اٹھاسی سٹاکس کی قیمتوں میں آج اضافہ رکارڈ ہوا ایک سو پانچ کی قیمتوں میں گراوٹ رہی ستائیس سٹاکس آج مستقم پائے گئے تو طاقت کا تواثر اس وقت آج کی دن کے لیے یا جمعہ کے بعد آج تھوڑا سا بہتر ہوا مزید بہتر ہوا وہ بولز کی جانب رہا اپر سائٹ پر اس وقت جو رزیسٹنس ہے جو کہ ایک ڈاؤن چینل کارڈ آف فارمیشن ہے ہنڈر ڈیکس کی وہ اکتالیس ہزار سات سو ساٹھ پوائنٹس کی سطح پر ہے جبکہ اس وقت جو نیوز ہے مزید جو نیوز ہیں سیاست سے ہٹ کر بجٹ کی آمند آمند ہے اور اس حوالے سے جس طرح کا نیوز کا فلو ہے وہاں سے مارکن میں ہم پرفارمنس دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکن میں میجر جو رزیسٹنس ہے اپر سائٹ پر جو کہ ٹرینڈ چینجنگ رزیسٹنس رہے گی وہ بیالیس ہزار تین سو سے دوسو پائنٹس کی سطح پر موجود ہے ہارڈ ڈیکس میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ مزید خبروں اور مزید تزدیعات کے ساتھ دیکھنا مت بھولئے گا خدا حافظ موسیقی